موسیقی بولی ووڈ کی سب سے ہات جوڑیوں میں سے ایک ملائکہ اروڑا اور ارجن کپور کی لف سٹوری کے ہر اپ ڈیٹ کو فینس جاننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں حال ہی میں یہاں جوڑی سانت میں دیوالی سیلیبریٹ کرتی نظر آئی تھی بتا دے ارجن کپور اور ملائکہ اروڑا کافی سمیں سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں دونوں کو اکثر کئی بار سانت میں دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اب دونوں ہی کئی پوسٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جس سے ان کے رشتے پر بھی مہر لگ چکی ہے اب حال ہی میں ارجن نے اپنی لیڈی لوف کے ساتھ ایک نئی تصویر شیئر کی ہے ارجن نے اپنے انسٹرگرام اگاؤنٹ کے ذریعے ایک تصویر شیئر کی ہے یہ تصویر ارجن اور ملائکہ کی کینڈڈ تصویر ہے اس تصویر کے ذریعے ارجن ملائکہ کے لیے پیار لٹا رہے ہیں جس میں ملائکہ گلابی رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی ہے اور ارجن کپور کالے رنگ کا کرتا پیجاما پہنے نظر آ رہے ہیں تصویر میں ملائکہ کا چہرہ دوسری طرف ہے اور وہ ہس رہی ہے تو وہیں ارجن کپور ملائکہ کی طرف دیکھ کر ہس رہے ہیں اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے ارجن نے کیاپشن میں لکھا جب وہ میری بیتو کی باتوں پر ہستی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے جس سے دیکھ دونوں کے فینس کافی خوش ہیں فینس کے ساتھ ساتھ سلبس بھی دونوں کی اس تصویر پر کمنٹ کر رہے ہیں ارجن ملائکہ کی اس تصویر پر عیشہ گپتہ بھومی پیڑنے کر تاہیرہ کشیب مہب کپور نے کمنٹ کر پیار برسایا ہے ملائکہ اروڑا اور ارباس خان نے سال 1998 میں شادی کی تھی دونوں کئی بی ٹاؤن پارٹیز میں ساتھ نظر آئے تھے لیکن سال 2017 میں جب دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو فینس حیران رہ گئے سال 2017 میں دونوں کا طلاق ہو گیا بیٹے ارہان کی دیکھرے کا ذمہ ملائکہ کے پاس ہی ہے کہا جاتا ہے کہ دونوں کے طلاق کی وجہ ارجن کپور سے ملائکہ اروڑا کے رشتے ہیں ملائکہ اپنی فٹنس کو لے کر بھی کافی سرکھیوں میں رہتی ہیں وہاں اپنے انسٹرگرام ویڈیوز کے ذریعے فینس کو فٹ رہنے اور ہیلڈی کھانا کھانے کی سلحہ دیتی ہیں ملائکہ حال ہی میں لیک میں فیشن ویک میں برائیڈر لوک میں ریم پر اتری تھی ریڈ لہنگا پہنے ملائکہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی کام کی بات کریں تو ملائکہ ان دنوں ہمیں انڈیاز بیسٹ آنسر کو جج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں ارجن کے پاس اس وقت تین فلمیں ایک ویلن ریٹرن کتے اور دا لیڈی کلر لائن اپ ہے ابھی نیتہ آئیشمان خورانہ اور وانی کپور کی آنے والی فلم چندگر کرے آشکی کا بہو پرسکشی ٹریلر آج مومبئی میں ایک ایونٹ کے دوران ریلیس کیا گیا اس ایونٹ کے دوران آئیشمان اور وانی کی گرینٹ اینٹری دیکھنے کو ملی فلم کی شوٹنگ اور اپنی جیون سے چوڑے ہوئے ایک مزیدار کس سے کو یاد کرتے ہوئے آئیشمان نے کہا چندگر میں پولیس کا در بہت ہائیpex کہ ہمانگ سوڑے کے لیے بہت آگیا پھر آپ کو پولیس پکر کے لیے جاتے پولیس کی سوڑے کے لیے 돼요 بہت سنٹی ہوتے ہیں اپنا سا انگارڈ کر کے بہت سنتی ہوتا ہے میں سے they're very emotional of course, of course, of course and north میں ایسا ہوتا ہے کچھ کھل کر کرتے ہیں زیادہ emotional ہوتے ہیں and yeah اس کے بعد آئشمان کا کہنا تھا آپ سب کا چندگر کی آرش کی میں سواگت ہے یہ چندگر کی آرش کی ممبئی ہے چکی اور پورے ہندوستان میں پہنچے گی so thank you so much for being here and this is very very special for me because یہ دو سال بات ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میری پہلی فیلم ہے میری پہلا لانچ ہے i'm getting those butterflies and i would like to thank Gattu sir for his vision and Vani Kapoor for a revelation in the film and also the co-writers of the film Tushar and Supratik I think writing سب کچھ ہوتی ہے script سب کچھ ہوتی ہے and it's a very unique script that we have in Chandir Karihashiki so i would like to thank the audience for supporting the theatres and you guys for welcoming the trailer of Chandir Karihashiki thank you so much guys Aishman or Vani trailer میں پوری طرح سے پیار میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں وہی Aishman نے اپنی باڈی میں بھی کافی کام کیا ہے جو صاف نظر آ رہا ہے Aishman or Vani نے 2020 میں چندگر میں فلم کی شیوٹنگ شروع کی اور اسی سال دسمبر تک اسے پورا کیا فلم 9 جولائی 2021 کو ریلیز ہونے والی تھی حالانکہ COVID-19 ماملوں میں اچانک وردھی کے بعد آئی دوسری لہر کے کارن نرماتاؤں کو فلم کو اسثاغت کرنا پڑا جیسے ہی مہاراشتھ سرکار نے سلمہ گھروں کو چل رہی فلموں کو فلم سے شروع کرنے کی انمتی دی فلم نرماتاؤں نے چندگر کرے آشکی کی ریلیز کی تاریخ کو لاغ کر دیا اب شے کپور دوارہ نردیشت یوہ فلم 10 دسمبر کو سلمہ گھروں میں ریلیز ہوگی اس فلم کے علاوہ آئیشمان ان دنوں اپنی اور بھی کئی فلموں کو لے کر چرچہ میں ہے حال ہی میں آئیشمان خورانہ کی فلم ڈاکٹر جی کی بھی ریلیز ڈیٹ کا اعلام کیا گیا اس فلم میں آئیشمان کے ساتھ ابھی نیتری رکول پریت سنگھ اور شفالی شہا نظر آئیں گی فلم ڈاکٹر جی اگلے سال سترہ جون کو سنما گھروں میں ریلیز ہوگی ڈیلی کے راشترپتی بھون میں آج یعنی سوموار کو آئیوجت ایک سمہاروں میں بولی ووڈ ہستیو کنگنا رنوت ادنام سامی اور اکتہ کپور کو پدمشری سے سممانیت کیا گیا ہے راشترپتی رامنات کووین نے انہیں اس کرن جوہر اور دیوانگت کائک سپ بالا سبرمنیم بھی شامل ہے اس خبر کے بارے میں ایک سکرین شوٹ سانجھ کرنے کے لیے کنگنا نے اپنی انسٹرگرام سٹوڑی کا سہرہ دیا سکرین شوٹ کنگنا کے کسی فین کلپ کا لگ رہا ہے چار بار راستر پروسکار ویجیتا کنگنا رانوت کو نئی دلی میں آٹھ نوویمبر کو چوتھے سروچ ناغرک سممان پد مشری سے سممان کیا جائے گا سمہاروں کی تصویریں شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جہاں کنگنا ایک خوبصورت ہرے سنہرے رنگ کی ساری میں شاندار بڑی جھنکے پہنے ہوئے دکھائی دے رہی ہے سنگیت کار ادنا سامی گولڈن ایمبرویڈ والی کلاسی بلیک شیروانی میں بہت ہینسم لگ رہے ہے پچھلے مہینے کنگنا کو سنسٹوے راستریا فلم پوروسکاروں میں ہندی فلم مرنی کرنی کا دکوئین آف چھانسی اور پنگا میں ان کے ردرشن کے لیے سروش ریشت آبھی نیتری کا پوروسکار ملا تھا پدمشری اوارڈ پرابط کرنے کے بعد گنگنا نے اپنے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہاں کہہ رہی ہے دوستو ایک کلاکار کے ناتے مجھے بہت زیادہ سممان پیار اکنالجمنٹ پوروسکار بہت ملے ہے لیکن آج پہلی بار لائف میں مجھے ایک ناغرک ہونے کے ناتے ایک آدرش ناغرک ہونے کے ناتے پوروسکار ملا ہے پدمشری اس دیش سے اس گاورمنٹ سے اور میں آبھاری ہوں جب میں نے چھوٹی عمر میں تو کافی لمبے سمیتے مجھے سفلتہ نہیں ملی آٹھ سالوں بعد جب مجھے سفلتہ ملی تو میں نے سفلتہ کا مزا نہ لیتے ہوئے جن چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا کئی طرح جو فیرنس پروڈکٹس ہیں ان کو منا کیا ان کا وحیشکار کیا آئیٹم نمبرز کا وحیشکار کیا بڑے بڑے ہیرو کی فلموں میں بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤس میں کام کرنے سے منا کر دیا بہت سارا دشمن بھی بنائے پیسے سے زیادہ دشمن بنائے اور پھر جب اور جیدہ جاگ روپتہ آئے دیش کو لے کے دیش کو توڑنے نہیں ہے تو ان لوگوں کا آج مجھے یہ جواب ملا ہے کہ یہ پدمی شریع کے روپے جو مجھے سممان ملا ہے یہ بہت لوگوں کے مو بن کرے گا تو بہت دل سے میں اس دیش کا دھنیا بات کرتی ہوں جہن جس دن میں اپنا پدمشری سممان لے رہی ہوں اس دن میرے پروڈیوسر کے طور پر سفر شروع ہو رہا ہے آپ نے پروڈکشن مانی کرنے کا فلم پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے بینر تلے بن رہی ٹیکو ویٹس شیرو کا فرس لوگ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گا شوٹنگ شروع ہو چکی ہے جند ہی آپ سے ٹھی ٹھئیٹر میں ملتے ہے کنگنا حال ہی میں ہمیں تھلائیوی میں نظر آئی تھی یہ فلم تم ملنانڈو کی مکھی منتری جی لالیتا کی بائیو پک ہے کنگنا آگامی کئی بڑی فلم کا حصہ ہے کنگنا کے فلم ڈھاکر اور تیجس ریلیز ہونے والی فلم میں شامل ہے کنگنا ایک فلم میں سیتا کا بھی کردار نبھانے جا رہی ہے کنگ آگامی کنگ 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 کنگ